میں اس قصر سے پہلے بھی کئی بار اپنے آپ کو زخمی کر کے گیا تھا یہاں دنیا کے دلکش نظارے تھے یہاں کی دیواریں بلور کی طرح چمکتی تھی اور دروبام سے موسیقی پھوٹتی تھی یہاں سرخ و سپید رنگ کی دو شیزائیں ہوس کے کنارے اٹھکیلیاں کرتی رہتی تھی اور جگہ جگہ خوبصورت مجسمیں استادہ تھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ قصر کسی با جبروت بادشاہ نے اپنی محبوب ملکہ کیلئے تعمیر کرایا ہو اور پھر میں اماروں کے ہاتھ کار دیے گئی ہوں اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئی ہوں تاکہ وہ فنے تعمیر کا ایسا شاکار دوبارہ نہ بنا سکیں آج مجھے یہاں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی تھی کچھ ملکیت کا احساس ہو رہا تھا میری نگاہیں اسے دیکھنے کے لئے مزدرب تھی آگے جا کے مجھے کچھ گرام باری محسوس ہوئی محضب دنیا میں سونا تھا کہ اگر کوئی دیوانہ میری جیسی طلب رکھے اس کے جذبے اتنے شدید اور نوکیلے ہوں تو پتھر بھی پگل جاتے ہیں پھر کیا سبب تھا کہ ان ماہ جمالوں میں اقابلہ تڑپتی ہوئی نہیں آئی شاید یہ بھی حسن کا کوئی عشوہ ہو اتنی جلدی میں اپنی خوش کیالیوں سے دست باردار ہونے کے لئے آمادہ نہ تھا سب کچھ بدلہ ہوا تھا جہاں جہاں سے میں گزر رہا تھا خوش انداز دو شیزائیں اپنا سر جھکا لیتی تھی میں نے یہ بدگمانیاں چھٹک دی اور ایک بڑے ایوان سے گزر کر اس کے کمرہ خاص میں پہنچ گیا اس وقت میرا کوئی راہبر نہ تھا میں اس اجے ہوئے کمرے میں آکے کچھ دیر انتظار کرتا رہا عذابناک انتظار میں نے اپنے لطیف احساسات تھامے کیونکہ ان معاملات میں نازکی سے شوق کی افضائش ہوتی ہے میں نے یہ بھلا دیا کہ میں تاریخ بریعظم کا سب سے بڑا ساہر ہوں ایک کے بعد دوسرا ایوان ایک نگار کھانے کے بعد دوسرا نگار کھانا اس کی خوشبو ہر طرف رچی بسی ہوئی تھی جیسے وہ ابھی ابھی کہیں گئی ہو اور مجھ سے آنکھ مچولی کر رہی ہو بس اب اس نے اپنا جلوہ دکھایا اب دکھایا کچھ دیر جاتی ہے وہ اپنی آگوش واقعی میرے سامنے ہوگی کہاں تک چھپوگی میں نے اپنے دل میں کہا میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ لوں گا اور اپنے بازو میں لے کے ایسا نہ چاؤں گا ایسا نہ چاؤں گا کہ تم یاد کروگی وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی میں اس وسیوریز عظیم و شان کسر میں تنہا ادھر سے ادھر مٹرگشت کرتا اور حیرت سے وہ نوادر دیکھتا رہا جو اس نے اپنے اردگرد جمع کیے تھے اس کا ذوق بہت نفیز تھا اسے پھولوں کا بہت شوق تھا شاید آسمانی رنگ اسے زیادہ پسند تھا جدھر دیکھئے اسی رنگ کا غلبہ تھا وہ خود بھی تو آسمان سے اتری ہوئی کوئی ہور تھی اس زمین کی کوئی دوشیزہ ہوتی تو کب سے میری نگاہ کے سانچے میں ڈھل گئی ہوتی میرے پاس اسے تلاش کرنے کے لیے اس کسر کے طولور سے زیادہ وقت تھا لیکن رفتہ رفتہ میرے آساب تڑکھنے لگے ہزار گمانوں نے مجھے ڈسنا شروع کر دیا پھر مجھے مجبورن اپنی باطنی آنکھ جگانی پڑی میں نے ایک نظر میں اس کے تمام شبستان ٹٹول لیے اور یہ جان کے مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ایسے وقت میں جب میں یہاں اپنے حسین خوابوں کی تابیر ڈھونڈنے آیا تھا اپنے کسر کی عبادت گاہ میں تھی جزیرام سار بھیجنے سے پہلے ایک مرتبہ اس نے میری نقل و حرکت پر وابندی لگا دی تھی اور خود کو اس عبادت کا میں محسور کر لیا تھا توری کے کہنی آزم نے بتایا تھا کہ وہ برہنہ ہو کے دیوتاؤں کی عبادت میں مصروف ہے اور جب بھی اسے دیوتاؤں کی آنت کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہی کرتی ہے اس وقت اس کی وہاں موجودگی کا کیا سبب ہے اب تاریخ بری آزم میں انگرومہ جیسا کوئی خطرہ نہیں ریماجن کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ اپنے بکھرے ہوئے لشکر کے ساتھ پھر کہیں روپوچ ہو گیا اب دوبارہ طاقت حاصل کرنے سے پہلے وہ قابلہ کی سلطنت پر حملہ ور ہونے کے جورت نہیں کرے گا بھلا اب قابلہ پر کونسا مشکل وقت آ پڑا ہے کیا وہ میری وحشتوں سے نمٹنے کے لیے دیوتاؤں کی رائے لینے گئی ہے یا وہ جارہ کاکا کو یہ باور کرانے گئی ہے کہ قصر میں میری آمد کوئی انقلاب انگیز نہیں ہے اور وہ اب بھی ایک مجسمے کی مانند یہاں حکومت کرتی رہے گی اور خود کو کسی کے سپورد نہیں کرے گی عبادت کا چاروں طرف سے بند تھی جب میں دربیان کے ہر رکاوٹ دور کر کے اندر داخل ہوا تو وہاں گہران دھیرہ چھایا ہوا تھا مگر ہر گوشے میں اقابلہ کے بدن کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اسے قریب محسوس کر کے میرے ہوش اڑنے لگے میں نے اپنے نزدیک اس کے مہتاب بدن کی سرسراہتیں محسوس کی مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں نے شپالی روشن کر کے لمحوں میں وہ عبادت کا بقائے نور بنا دی میری آنکھیں چندھ آنے لگیں یقین نہیں آیا جو کچھ میرے سامنے ہے وہ حقیقت ہے وہ وہاں موجود تھی چند لمحوں کے لئے تو مجھ جیسے سخت جان شخص کے عسان موتل ہو گئے پھر مجھے کچھ ہوش آیا اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک مجسمے کے سامنے عقیدت و احترام سے کھڑی ہے اس کے بدن پر حسبے معمول پھولوں کی چادر تھی جیسے رنگ برنگ پھول اس کے بدن سے اگڑے ہیں ہوں اور وہ خود حسن و جمال کا ایک پودا ہو اس کا سراپا گلاب کی ٹہنی سے مشابہ تھا دوسرے لمحے جب میری نظر اس مجسمے پر گئی تو مجھے شناکت کرنے میں دیر نہیں لگی یہ اس نوجوان کا مجسمہ تھا جو مجھے دیوزاد نیولے کے موں میں بیٹھا ہوا ملا اور جس کی ایک نگاہ نے مجھے جاملوش جیسی عظمت اتا کر دی وہ جارا کاکا تھا جارا کاکا کا ایک روپ ایک وجی برہنہ نوجوان کا مجسمہ اسے کسی ماہر فن تراشنے تراشا تھا اسے دیکھ کے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ مجسمہ نہ ہو بلکہ خود اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ یہاں موجود ہو عبادت گاہ میں اچھانک روشنی پھیل جانے سے اقابلہ نے چونکر میری طرف دیکھا میں سر تاپا حسرت سے سمٹ گیا اس کی غزالی انکھوں سے بے چینی سی متراشا تھی میں نے ان انکھوں میں اپنے لیے کوئی پناہ تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے نگاہیں چار نہ ہو سکیں میں جو سوچ گیا تھا وہ سب بھول گیا اور جو بھول گیا تھا وہ یاد نہ سکا جارا کاکا کے مجسمے کے سامنے اقابلہ کا والہانہ انداز پرستش دید نہیں تھا میں نے سوچا چلو ہمیشہ کے لیے واپس چلو جارا کاکا کا مجسمہ مسکرا رہا تھا اور اقابلہ حیران نظروں سے کبھی اسے کبھی مجھے دیکھتی تھی نظارے کے لیے عمدن کیا گیا ہے میرا جسم منہدیم ہونے لگا پھر مجھے واپسی کا خیال آیا پھر خیال آیا کہ یہیں قیام کیوں نہ کیا جائے اسی عبادت کا کتہ کھانے میں اپنا لا محدود وقت کیوں نہ گزار دیا جائے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے پھر مجھے ایک جسارت کرنے کی ہوکٹھی کہ اس کے بعد جو بترین سزائیں تجویز کی جائیں انہیں شوق سے قبول کروں کم از کم اس حسرت کا عذاب نہیں بھگتنا پڑے گا کہ اسے اپنے سینے سے بھی نہیں لگایا میں کوئی بھی فیصلہ نہ کر سکا تزبزب اور کشمکش میں خاموش کھڑا رہا مفلوج گونگ میرے دماغ پر اس کے بارے میں کہے جانے والے انگنت مکولوں کی یوریش ہونے لگی لیکن میرا کوئی اشتیال انگیز فیصلہ میری برسوں کی ریاضت اور جد و جہد پامال کر سکتا تھا ابھی سے کوئی نتیجہ خلص کرنا بے سود تھا میں نے اپنے ذہن میں چلنے والی آندھیاں روکنے کی نا تمام کوشش کی ممکن ہے اسے یہ بات ناگوار گزری ہو کہ میں اس کی خلوت میں مداخلت کا مرتقب ہوا ہوں اس کا ردعمل جانے کے لیے میں نے چند لمحے اور توقف کیا پھر وہ جیسے میری زندگی سے بینیاز ہو کے دوبارہ جارہ کاکہ کے مجسمے کے سامنے مستقرک ہو گئی جارہ کاکہ سے اب میرا تعلق بھی اسی کی طرح قریب کا تھا میں نے اپنے ذہن میں پرورش پانے والے اندیشیں مختلف سمتے میں مورنے کا ارادہ کیا کیونکہ اس کی پیروی میں ایک یقسانی ایک تعلق ایک ایک ربط نظر آتا تھا میں نے کسی آواز کے بغیر جارہ کاکہ کو مخاطب کیا مقدس جارہ کاکہ تو جانتا ہے کہ میں نے جاملوش اور ریماجن کے ماند تاریخ بریازم کے جلیل مناسب اور اعزازات اس لیے حاصل نہیں کیے کہ مجھے حکم دینے کی لذت اور تیرے قریب ہونے کی سعادت مقصود تھی میرے طویل سفر کی محرک صرف اقابلہ ہے میں نے ہمیشہ تیری خوشنودی عزیز رکھی ہے اور خود کو تیرا بہترین غلام ثابت کیا ہے میں اپنے سارے عزازات واپس کرنے کے لئے تیار ہوں یاد رکھ میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مجھے اس کے قرب کا یقین نہ ہو جائے میں صاف لہجے میں یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ تُو کسی تاخیر اور جھجک کے بغیر یہ سمجھ لے کہ میں اپنی موت یا سزاؤں سے خوف زیادہ نہیں ہوتا اور نہ مجھے تیرا خوف ہے میں خوف کی منزل سے گزر گیا ہوں تُو اس پرسرار زمین کے گوشے گوشے پر حاوی ہے اور تجھے گیر معمول اختیارات حاصل ہیں لیکن میں تیرے ہاتھوں مزید تماشا بننے کے لئے تیار نہیں ہوں میں اسے تجھ سے مانگنے کی درخواست کرتا ہوں میری بات تحمل سے سن لے اور ایک بہترین شخص کی آنکھ اور دل میں جھانک کر دیکھ اس میں تجھے کوئی اور نقش نظر نہیں آئے گا اقابلہ کو حکم دے کیونکہ وہ ایک زمانے سے تشنا ہے میری پیوستگی اور وابستگی کے دلچسپ تماشے بھی دیکھ ذرا فیاضی اور فراق دلی کا مظاہرہ کر ورنہ میں اپنے بارے میں تجھے یقین دلاؤں کہ تیرے منفی رویے پر میرا رد حمل وہی ہوگا جو ایک ناکام منتشر اور غیر متوازن شخص کا ہو سکتا ہے تو ایک عظیم جادوگر ہے اور میں ایک بے مثال عظم والا آدمی امید ہے تو میرے متعلق ہمدردی سے گور کرے گا اگر میں اپنے مطالبے سے دستبرداری کے موقف میں ہوتا تو اس لہجے میں تجھ سے مخاطب ہونے کا فیصلہ نہ کرتا جان لے کہ میں نے صرف اسی کے بارے میں سوچا ہے اور سن لے کہ میں اس کے سوا کسی اعزاز سے مفاہمت کرنے پر آمادہ نہیں ہوں میں آج سب کچھ کہہ دینا چاہتا تھا میرا انہماک اس وقت ٹوٹا جب اقابلہ نے ہاتھ بلند کر کے میری جانب نظر کی اور دفتن عبادت کا سے واپس جانے لگی اس کی رفتار تیز تھی عبادت کا کے دروازے پر وہ نظروں سے اجل ہو گئی اور میں جارا کاکہ کے مجسمے کے سامنے تنہا کھڑا رہ گیا یہ رمزہ سمجھنے کے لیے میں نے سوال طلب نظروں سے جارا کاکہ کا مجسمہ دیکھا اس کی مسکراہت میں کوئی فرق نہیں آیا میں اس کی طرف جا رہا ہوں میں نے بلند آباز میں کہا شاید میرے سوال کا جواب وہیں ملے گا میں یہ کہتا ہوا عبادت کا سے باہر آ گیا اور دریچے دریچے ایوان داریوان اسے تلاش کرنے کے بجائے میں نے اپنی باطنی قوت سے اس سمت کا تعلق کیا جہاں وہ اس وقت فروکش ہو گی میری حالت کسی پاگل سے مختلف نہیں تھی جی چاہتا تھا ایک زکند لگا کے چیختہ چنگھارتا ہوا اس کے پاس پہنچ جاؤں جارا کاکہ کی موجودگی میں اس سے کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی شاید میری شنوائی ہو گئی وہ عبادت کا سے اس لیے چلی آئی کہ مجھ سے خلوت میں گفتگو کرے میں نے سوچا اس کے پاس جاتے ہی ایوان میسور کر دوں گا حالانکہ اب کسی جاملوش کی مداخلت کا خدشہ نہیں تھا مگر اب بھی اس کا روئیہ مشکوک اور ناقابل فہم تھا اس کے مبھم برطاو کی نشاندہ ہی کرتا تھا اب میرے اور اس کے درمیان دھند گہری ہو گئی میں اس ذریع اور مخملی ایوان میں اپنے بے لگام دل کے ساتھ داخل ہو گیا یہاں وہ پہلے سے ایک تلائی تخت پر تمکنت سے بیٹھی ہوئی تھی آج اس کی کوئی کنیز یا ترجمان بھی درمیان میں ہائل نہیں تھی میں اس کے تخت سے کچھ دور جا کے ٹھٹھک کے رہ گیا اور اس کے حسین سراپا کی طرف ٹک ٹکی باندھیں دیکھتا رہا میری مہویت اسی نے توڑی اس نے اپنے بدن کا ایک پھول توڑ کے مجھ پر پھینکا کاش وہ خنجر پھینکتی میں نے اجز و نیا سے سر جھکانا چاہا لیکن میرا سر نہیں جھکا اس احساس نے میرے دل و دماغ پر نشاہ تاری کر دیا کہ میں کائنات کی سب سے دلکش سب سے حسین دوشیزہ کی خلوت میں موجود ہوں وہ دنیا کی ساری شرابوں سے زیادہ نشیلی اور کاری تھی میری منزل میرے سامنے تھی میری آنکھیں سرکھ ہو گئی تھی چہرہ تمتما رہا تھا دل پارے کی طرح بے قرار تھا سینے میں ایک میٹھی آگ جل رہی تھی وہ ایک شانے بینیازی سے جلوہ گر تھی اور اشتیاق آمیز نظروں سے میری کیفیت کا مشاہدہ کر رہی تھی اس کی آنکھیں میرے جسم کے ہر علاقے پر محیط تھی اور مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا ایک طویلی انتظار کے بعد یہ ساتھ نصیب ہوئی میں نے اس کے متعلق اتنا سوچا تھا کہ اب مجھے کچھ کہنے کا یارانہ تھا میں نے شدت سے طلب کی کہ اس بار وہ خود ہی پہل کرے اس نے میرے نام کے سیوہ ابھی تک مجھے ہم کلامی کا شرف نہیں بکشا تھا آج ہر بات کا امکان تھا وہ مجھے اور میں اسے ہم دونے ایک دوسرے کو حسرت اور شوق کی ملی جلی نگاہوں سے دیکھتے رہے میں اس کے اسبات کا جائزہ لیتا رہا اور وہ غالباً میری وحشتوں کی پیماش کرتی رہی اس وقت نہ وہ تاریخ برعظم کی ملکہ تھی اور نہ میں وہاں کا ساہر عظم کم از کم میں یہی سمجھتا تھا اور میرے ذہن پر اس کے خوص روانہ جلال کا خوف غالب نہیں تھا ہاں اس کے خوص روانہ جمال سے میری آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی تھی جو لفظ زبان پر آ رہے تھے میں ان سب کو مسترد کر رہا تھا میں نے اس کا مرمری ہاتھ نزاکت سے تھام لیا کہ کہیں وہ ٹوٹنا جائے بجلے سے جم کی اقابلہ میری زبان سے نہ جانے کس طرح اس کا نام ادا ہوا اس کا ہاتھ تھمے تھمے میں اس کے قدموں میں گر گیا تو نے مجھے نہیں پہچانا میں نے بہکی ہوئی آواز میں کہا اس کی آنکھوں سے شرارے نکلے جابر بین یوسف اس کے شکرین لبوں نے کسی طرح میرا نام لیا ہاں تیرا غلام اس بے آب ہو گیا زمین پر تیرا سب سے بڑا طلبگار تو جس کے لئے مشروب حیات ہے تیرا خوابناک تصور جسے اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں میرے سینے میں جھانک کر دیکھ اس کی یاکوتی لبوں کے پھول کھل اٹھے جابر بین یوسف اس نے اس طرح بامیز وارفتگی سے میرا نام دہرائیا ہاں میں مجھے اپنے لہجے اور آواز پر تاجب ہوا میں نے اس کے پیر بے تابانہ اپنی آنکھوں سے مس کرتے ہوئے کہا تجھ سے میرے باطن کی کوئی رمز پوشیدہ نہیں میں جو کچھ ہوں وہ تیرے سبب سے ہوں اور تیرے سوا کچھ نہیں یقین کر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جب تو مجھ سے جدا ہوئی ہو میں نے اسی دن خود کو تیرے سبرد کر دیا تھا جب پہلی بار تیرا نظارہ کیا اس وقت سے اب تک میری جو بھی روداد ہے اس میں تیرا حسین تصور شامل ہے تیرے بدن کی روشنی ہے تیرے جمال کی تحریک ہے کیا مجھے اپنی وفاؤں کا شمار کرانا پڑے گا میں اسے بہت سے سوال کر کے اسے ہم کلام ہونے پر مجبور کر دینا چاہتا تھا لیکن قوت گوویائی سلب ہوئی جا رہی تھی میں نے والہنہ انداز میں اپنا چہرہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تاکہ جو لفظ میں ادا نہیں کر سکا ہوں وہ انہیں میرے چہرے پر پڑ لے میری تپیس سے اس کا پتھر پگلنے لگا اس کے لبوں پر میرے لئے کوئی حکم آتی آتے رہ گیا یہ ہجابات ختم کر دے اپنے آپ کو اس قدر فریب مت دے میں نے ہزیانی انداز میں کہا اس نے کرب سے اپنا چہرہ دائیں جانب کر لیا اس کی سراہی دار گردن کی رگیں کھنچ گئیں اور پھولوں کی چادر میں ایک ارتاش سا پیدا ہوا جیسے ابھی ابھی توفانی ہوا چلی ہو اور اس کے باغ بدن کے سارے پھول لرزنے لگے میں تجھ سے اپنے بارے میں کچھ سننے کے لئے مزدرب ہوں یاد رہے میں نے کہا تھا تو مجھے اپنی وہ چوکھٹ پنا لے جہاں سے تو گزرتی ہے ایک ملکہ کی طرح نہیں ایک ساہر آزم کے طور پر نہیں میں تجھ سے اپنی عذیتوں کا سلہ مانگنے نہیں آیا یہ سب تو صرف تجھ سے اپنے ربطے خاص کا اظہار تھا میں خود کو تیرے سفرد کرنے آیا ہوں مجھے اپنے پناہ میں لے لے میں اسے یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ میرے استحقاق کے طور پر مجھے اپنی قربتوں سے نوازنے سے گریز کرے کیونکہ میرے لئے جاملوش کی مسنت پر متمکن ہونا فضیلت کا باعث نہیں ہے وہ مجھے جابر بن یوسف کے طور پر پرتے وہ مجھے تاریخ بریازم کے امور پر گفتگو نہ کرے کیونکہ اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں وہ اپنا ذکر کرے وہ میرا نام لے رہی تھی اور میں اپنے نام کے بعد اس کا خطاب سننے کے لئے تڑپ رہا تھا میں اسے اپنا احوال سناتا رہا وہ سمرتی بکھرتی کس میں ساتھی اور پہلو بدلتی میری کہانی سنتی رہی اس پر میرے منتشر بے ترتیب بیان کا اس قدر اثر ہوا کہ اس کی آنکھیں نامالودہ ہو گئیں چہرہ گلنار ہو گیا سانس تیز تیز چلنے لگی اور ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جانکنی کی کیفیت میں مبتلا ہو کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہتے ہوئے جھجکتی ہو اس کی حالت دیکھ کر میرا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا وہ جواب دینے سے گریزان تھی اور میرے سامنے اپنی تمام رانائیوں کے ساتھ موجود تھی یہ عجب بے اعتبار لمحے تھے وہ موجود بھی تھی اور ناموجود بھی وہ اس طرح آپ کی تصویر بنی ہوئی تھی میں اس کا جواب جانے کے لیے بار بار اس کے آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرتا جہاں ڈوبتے ہوئے سورج کی اداسی تھی اکابلہ میں نے بے ہنگام آواز میں نارہ بلند کیا میرے پاس کہنے کے لیے اب کچھ نہیں رہ گیا ہے جابر بن یوسف اپنا سمندر روک لے یکا یک ایوان میں لرستی ہوئی ایک دلکش آواز گنجی میں نے نظر اٹھا کے دیکھا اور اپنی خوش بختی پر مستی کرنے لگا لیکن یہ محض میرا گمان تھا وہ تو اپنا چہرہ سینے میں چھپائے ہوئے تھی اس آواز کے ساتھ ہی ایوان میں نکرئی گھنٹیوں اور سوز و گداز کی موسیقی تیز ہو گئی میں سمجھ گیا کہ اس نے اپنا جواب منتقل کرنے کے لیے یہ شہانہ طریقہ اختیار کیا ہے میں نے تل ملا کے کہا نہیں نہیں یہ میں کیا سن رہا ہوں اب مجھ میں تابع انتظار نہیں میری قدرت انتظار کے جتنے شبروز تھے وہ میں نے گزار دیئے یہ بڑھتا ہوا سہلاب اب تو ہی روک سکتی ہے میرے اختیار میں کچھ نہیں رہا تیرے اختیار میں سب کچھ ہے تو نے مشروب حیات پی کے اپنے آپ کو جانویدہ بنا لیا وہ تیرے بھڑکتے ہوئے شولوں کی تپش محسوس کرتی ہے مگر اتنی تیز آگ مت جلا کہ سب خصو خاشاک ہو جائے اس آواز نے دوبارہ اپنا سہر پھونکا خود قابلہ اپنا جسم سے مٹائے چہرہ چھپائے بیٹھی تھی میں نے اس کی ترجمانی کرنے والی آواز نظر انداز کر کے براہ راست اس سے تخاطب جاری رکھا کیا تیرہ مقصد یہ ہے کہ ابھی میرے تیرے ربطے دائم کا وقت نہیں آیا تیرہ اشارہ پرسرار ناسازگار حالات کی طرف ہے یا میں یہ سمجھوں کہ درمیان میں اب بھی کوئی تلیس میں رکاوٹ موجود ہے یا تو ایک وعدہ فردہ کا یقین دلا کے مجھے مزید آزمائشوں میں ڈالنا چاہتی ہے مگر کب تک پھر ایسا کر تو مجھے پتھر کے مجسمے میں تبدیل کر دے اور جب موافق ہوایں چلنے لگیں تو مجھے بیدار کر دینا کیونکہ مجھ سے اپنا ہوش اب برداشت نہیں ہوگا چابر بن یوسف ایک خوابناک آواز پھر ایوان میں ساز بجانے لگی تیری تمام باتیں سن لی گئیں وہ تیرے علم و طاقت سے آگاہ ہے تو نے مختصر عرصے میں کمال کر دیا میں نے برہم ہو کے اس کا خلام قطع کرتے ہوئے کہا میں اپنی تعریف سننے اور داد چاہنے نہیں آیا یہ کمال میرے لئے اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک مجھے تیری قربت کا اعزاز نصیب نہیں ہو جاتا میرے گلے سے یہ نوادر اتار لے اور سینے سے مقدس جارہ کاکا کا یہ سیاہ نشان مٹا دے اس کے لئے کوئی اور شخص منتخب کر دے ذرا تحمل کر اس نے آہستہ سے کہا کوئی شبہ نہیں کہ تیرہ علم پختہ اور تیری طاقت مستند ہے اور اس کے سامنے اس منکصر اور مشتاق لہجے میں تیرا خطاب تیرے جذبات کائنادار ہے مگر ابھی تجھے بہت کچھ سیکھنا اور سمجھنا ہے اقابلہ تیرے سوزوں دروں سمجھتی ہے تاہم وہ ایک عظیم و جلیل ملکہ ہے دیوتاؤں نے اس کے سر پر اس سرزمین کا تاج رکھا ہے سو اس کی نظر ہر سو ہے وہ اس زمین کا مہتاب ہے جس کی روشنی کا فیض سب کے لئے عام ہے وہ جمال کا ایک دریا ہے جس کا رنگین اور تھنڈا پانی سب کو سہراب کرتا ہے ایک زمانے سے یہاں یہی قانون رائج ہے اور یہ قانون دیوتاؤں نے مرائے ہیں بس کر میں نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھتے ہوئے چیختے ہوئے کہا رحم کر یہ سنتے سنتے سمات مجروح ہو چکی ہے کہ ابھی بہت کچھ سیکھنا اور جاننا رہ گیا ہے میرے لہجے میں اشتیال انگیز حد تک درشتی اور سختی آگئی اتنی طویل جدوجہد کے بعد بھی درست سننے کی سذیت سے نجات نہیں ملی سو نقابلہ میری زندگی میری کائنات تو یقین انہیں اس زمین کا مہتاب ہے اور تھنڈے پانی کا چشمہ ہے جس کا فیض سب کے لئے عام ہے مگر میں نے اس طرح نہیں زوچا میں نے تجھے اس سے سوا تسلیم کیا تھا جو تیرا اصل رنگ و روپ ہے تُو کے نور کا بدن ہے اور چاند سے زیادہ حسین اور آبِ حیات کے چشمے سے زیادہ مفرہ ہے تیری تخلیق تیرے خالق کی سنائی کا شاہکار ہے مگر تُو انگڑائیاں لینے اس طرح سے پہلو بدلنے اور احساسات رکھنے والا ایک بدن ہے جسے لازمان ایک شخص کی تلاش ہوگی میں تیرے دل کے تار جھنجوڑ دوں گا تمام مسلحتوں سے بالا ہوگی میرے پہلو سے لگ جاؤ اور یقین کر کہ اس سے زیادہ سکون اس سے بڑا نشہ اور اس سے بڑی لذت کسی ساہری میں نہیں یہی دنیا کا سب سے بڑا شوبدہ ہے میں تجھے سچ کی تلقین کر رہا ہوں بس آج کوئی فیصلہ کر لے یہ ذریع قصر یہ جاہو جلال میرے بازوں سے زیادہ دلکش نہیں ہے جو میں نے نہیں سیکھا جو میں نے نہیں جانا میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ میں اس سے زیادہ سیکھنے اور جانے پر قادر نہیں ہوں ذرا اس مسلحت سے اتر کے دیکھ اور میری بات سن تو نے ابھی کچھ نہیں سیکھا کچھ نہیں جانا تو بھی عزلی قانون سے انہراف کر رہی ہے میں نے بے قابو ہو کے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور بے محبہ اسے اپنی جانب کھینچنے لگا نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ایوان میں وہی مرتش آواز لہرائی جابر بن یوسف دیوتاؤں کے لازوال قوانین توڑنے کی کوشش مت کر یشیش محل ٹوٹ جائے گا اس کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی سب کچھ قتم ہو جائے گا میں نے دیوانگی سے کہا میں تیرے سوا کوئی قانون نہیں مانتا جب میں اس ایوان میں آ رہا تھا تو میں نے یہ جگہ محسور کرنے کا ارادہ کیا تھا پھر میں نے سوچا بہتر ہے میرے بارے میں دیوتا ہر بات جان لیں اور ادھر تیرے التفات کا وہی عالم ہے جو پہلے تھا اس میں کوئی بیشی نہیں ہوئی پہلے بھی یہی سب کچھ تھا آج بھی آرزوں کی کندیل روشن ہے تو اسے بچھاتے ہوئے بھی جھجکتی ہے اور ادھر تیرے خیال سے میرے رگو پیمے کا آگ مچل رہی ہے میں نے جاملوش کا زوال اسی لئے کیا تھا کہ اب کوئی گستاخ ادھر آنے کی جورت نہ کر سکے اس نے اپنا چہرہ اٹھایا تو اس کے لمبے بال میرے چہرے پر پھیل گئی وہ بے چانی سے دفتن کھڑی ہو گئی جابر بن یوسف ابھی نہیں ایوان میں پھر اس کی دردناک آواز کا سوز گونچا اس آواز میں تحکم اور درخواست کی آمیزیش تھی ابھی نہیں تو پھر کب میں نے بے پھرگے کہا جب تک تو تنہا نہیں رہ جاتا کیا میں کچھ نہیں سمجھا کسی ویرانے میں جا کے گوھر کر کہ یہ سب کیوں ناممکن ہے میں اپنے بارے میں آخری فیصلہ سننے کے لئے آمادہ ہو کے یہاں آیا تھا کوئی اور وقت ہوتا تو یہ مبہم رویہ اور پوری سرار انداز بیان میری ہلاکت کا سبب بن جاتا میں نے بڑی دو ٹوک باتیں کہیں تھی حالانکہ اسے قریب دیکھ کے صرف اسے دیکھتے رہنے کو جی چاہتا تھا یہ وقت رکھ سے نشات مدہ ہوشی نغمہ موسیقی گداز اور دلکش باتیں کرنے کا تھا کیونکہ ایک ماہ جب بین قریب تھی سلکتے ہوئے جذبات تھے میری آتش نوائی اور برانگیختی کا حاصل یہ نکلا کہ اس کی رغبت اس کی جھجک کا کسی قدر اندازہ ہوا اب میرے پیش نظر ایک ہی نکتہ رہ گیا کہ اس کانٹے اور پتھر کو پہچان لوں جو اسے مجھ سے دور کیے ہوئے ہیں میرے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا ہوا وہ کہہ رہی تھی کہ میں کسی ویرانے میں جا کے گوھر کروں کہ یہ سب کیوں ناممکن ہیں میں نے نرمی سے اس کی انگلیوں کے ناخن اپنے سینے میں چبھوتے ہوئے کہا مجھے بتا میں ناممکن کو ممکن بنا دوں گا تو پھر یہاں سے چلا جا اپنی فضیلتیں زائع نہ کر اپنے آپ کو رسوہ مت کر اور وہ باتیں نہ پوچھ جو تجھے خود جاننی چاہیے پھر وہی ہلہ سازیاں وہی نکتہ ترازیاں وہی ابحام وہی اسرار میں نے تجھ سے صاف صاف کہہ دیا ہے اب میں ان ستم کاریوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تیرے بغیر میرے اب کہیں قیام ہے نہ زندگی میں نے سر چھٹک کر کہا کیا تو اپنے روئیہ پر نظر ثانی کرنے کا رحم نہیں کر سکتا کیوں نہیں بچرتے کے تیرا ثبات اور یقین شامل ہو تو پھر اپنے اطراف دیکھ اور یہاں آرزی لمحاتی قیام کی بجائے دائمی سکون کی زمانت حاصل کر جو کچھ تُو نے حاصل کیا ہے اسی پر کنایت نہ کر راستے کا ہر پتھر ہٹا کے شاد کام آ چاہے زمانے سرف ہو جائیں میں سمجھ گیا میں نے اس کے ہتھیلیاں چومتے ہوئے کہا پر میرا ذہن تیرے احساس قرب سے اتنا معمور ہے کہ کوئی اور نکتہ ذہن میں نہیں آ رہا ذرا وضاحت سے کام لے تیرے سامنے میں غابی ہو جاتا ہوں مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا جابر بن یوسف اے ذہین اور بہادر شخص شخص کہہ کے اجنبیت کا اظہار نہ کر میں نے برہمی سے کہا اے جنوکار تُو نے کیسے سمجھ لیا کہ اب تُو ہی تُو ہے تُو نے یہانے میں اجلت سے کام لیا اس کی آواز میں بتدریج اعتماد اور حکم آتا جا رہا تھا میں نے سچ جانا اب کون یہاں میرا ہمسر ہے یہی تیری نادانی ہے تُو نے ہر طرف سونگ کر نہیں دیکھا اور تُو نے اس نظام کی ملت پر غور نہیں کیا جو صدیوں سے قائم ہے تیرے پاس غیر معمولی معورائی قوتی ہیں مگر تُو اسباب و خلل کی مبادیات سے اب تک ناشنا ہے کیا تیرا مقصد ہے کہ مجھے تیرا ہمکد ہونے کے لیے کچھ اور آزمائشوں میں پڑنا چاہیے ابھی حجت باقی رہ گئی ہے نہیں تو پہلے بھی اس کے برابر بیٹھنے کا حل تھا مگر تیری آنکھوں نے اس کے پیروں میں زنجیریں کیوں نہیں دیکھی وہ کرب سے بولی زنجیریں میں انہیں توڑ دوں گا ابھی تو تُو نے اپنے سامنے کی چیزیں نہیں پہچانی ہیں تیرا یہ دعویٰ قبل از وقت ہے دیکھ مطلعہ صاف نہیں ہے اس لئے تجھے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ تحمل اور سنجیدگی سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے اور احتیاطاً وہ تمام اندیشیں ختم کر دے جو کبھی تیرے لئے صدرہ بن سکتی ہیں وہ طاقتیں وہ منحرف قوتیں جو اس وقت بھی تیرے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں کون میں نے تاجب سے پوچھا کون تیرا اشارہ کس طرف ہے پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ ہی اس کی مراد سرنگا کی پرسرہ دیوی سے تو نہیں ہے میں نے وضاحت کے لئے اس کا کام نہیں لیا اور یہانی سے پہلے سرنگا کے گار کا وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا جب میں نے دیوی کو ازراہ تفنن اپنے سہر سے سلاکھوں میں قید کر دیا تھا اس وقت گار میں نادیدہ قوتیں اس کی جانب لپکی تھی میں اگر دیوی کو آزاد نہ کر دیتا تو ناجانے کین مصائب سے دوچار ہو جاتی اسی لمحے میرے ذہن کے اندھیر میں یہ نکتہ روشنی بن کے چمکا تھا کہ میری سرفرازی کا سبب میری ریاضتوں ذہانتوں مارکوں اور آزمائشوں کے علاوہ بھی کچھ ہے دیوی سرنگا کی پورسرار دیوی جب میں اقابلہ کے قصر کی طرف چلا تھا تو اس کی حال سے آسودہ تھا کہ دیوی اب بھی موجود ہے اور بزرگ سرنگا میرا محترم دوست ہے اس کی تعلیم اور آنت نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے لیکن قصر میانے اور اقابلہ کا بلا خیز نظارہ کرنے کے بعد میرے احساب گرفت میں نہیں رہے ان پر اقابلہ کے جمال کا سہر تاری ہو گیا اقابلہ جن اندیشوں اور طاقتوں کی طرف اشارہ کر رہی تھی ان میں دیوی سرے فیرست ہوگی ایک بار شوالہ سے مارکہ آرائی کے دوران میں اقابلہ نے دیوی کو شیشے کے ایک جار میں بند کر دیا ظاہر ہے تاریخ بریازم کے سائروں کے لیے دیوی کا وجود ناقابلے برداشت ہوگا اس کا خیال آنے کے بعد میں نے اپنے اندر زیادہ اعتماد محسوس کیا اور اقابلہ کو اپنی آگوش میں سمیٹھنے کے لیے اپنے بازو پھیلا دیئے وہ سیمٹ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی دوسری لمحے مجھے احساس ہوا کہ میرے صدق میں ملاوٹ ہو گئی ہے ممکن ہے اقابلہ کی دور بھی نظریں آنے والے دنوں میں دیوی کو میرے لئے خطرہ سمجھتی ہوں سرنگا بھی کسی لمحے اپنا رویہ تبدیل کر سکتا ہے اور اس زمین سے وفادار نہیں ہے اور اب تک محضب دنیا میں واپس جانے کے متعلق سوچتا رہتا ہے توری میں دیوی کی موجود کی اقابلہ کیلئے گرانی کا سبب ہے مجھے سرنگا کو محضب دنیا میں واپس بھیج دینا چاہیے وہ اپنی دیوی کو لے کر واپس چلا جائے مجھے اقابلہ اپنی روح کی خوشنودی کے لیے یہ ایک ناپسندیدہ کام بھی کرنا ہوگا جیسا کہ میں نے اس کا مجسمہ واپس کر کے کیا تھا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں نے اس کی کمر کی دونوں جانب ہاتھ رکھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میرے ہاتھوں میں لرزش سی ہونے لگی اس نے میری جسارت پر ایک سسکاری بھری اور تڑپ کر میری دست برد سے آزاد ہو گئی اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ اٹھایا اسی ثانیہ ایوان میں مہربان آواز نے گھبرائے ہوئے لحظے میں مجھے مخاطب کیا وہ دیکھ وہ آ رہا ہے میں نے مڑ کے دیکھا میری نشست پر نصب تلیس میں اکس نمامے سمندر کا منظر تھا کشتیوں کا ایک لشکر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا میں اسے دیکھ کے ششتہ رہ گیا اور میں نے قریب جا کے گوھر سے دیکھا ریماجن اچھلتی کودتی لہریں روندتا ہوا توفان کی طرح جزیرہ توری کی طرف پڑھ رہا تھا گسے اور جلال سے میری مٹھیاں بھینچ گئیں ریماجن وہ فیرون ابھی تک باز نہیں آیا وہ سچ کہتی ہے میں نے یہانے میں اجلت کر دی مجھے ریماجن کے سر کا توفہ لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے تھا میں نے اسے اہد کے لیے رکھ بدل کے مسنت پر نظر کی تو وہ خالی پڑی تھی وہ جا چکی تھی میں اس کے تاقب میں کسر کے ہر گوشے میں جا سکتا تھا لیکن میں نے سبر کر کے خود کو اسے رادے سے باز رکھا ایک مرتبہ جاملوش نے میری آرزوں کی یہ محفل درہم برہم کر دی تھی ابری ماجن بڑھا چلا رہا تھا شاید اسے خبر ہوگی کہ میں اقابلہ کی خلوت میں موجود ہوں اور کوئی لمحہ جا رہا ہے کہ وہ خود کو میرے سپرد کر دے ان میں کوئی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی ایک پر اپنی نوازشیں مقصود کر دے اور جارہ کاکہ ہاں وہ خوبصورت نوجوان باہرحال مجھے اس وقت اپنا ذہن موطل نہیں کرنا چاہیے اور سکون و استقامت سے نوشتہ تقدیر کے مطابق عمل کرنا چاہیے میں نے حسرت سے وہ مسند دیکھی جہاں ابھی ابھی وہ جلوہ گر تھی پھول فرش پر بکھرے پڑے تھے میں نے انہیں مٹھی میں اٹھا لیا اور اس کی مسند کو ایک والہانہ بوسا سپرد کیا میں جا رہا ہوں مجھے جانا چاہیے میں بھاری قدموں کے ساتھ اس ایوان سے باہر آ گیا اور گردن جھکا ایک قصر کے دروبام اور نازنینوں کے درختوں کے درمیان سے گزرتا ہوا توری کے سائل کے طرف جانے والے راستے پر کامزن ہو گیا